پاکستانی نزاد مجسمہ ساز شازیہ سکندر کی امریکہ میں دھوم مچ گئی نیو یارک میں اپلیٹ کورٹ کے بہار شازیہ سکندر کا تیار کیا ہوا مجسمہ لگا دیا گیا شازیہ کا یہ مجسمہ خاتون جج کا ہے اور آٹھ فٹ لمبا مجسمہ مزہمت کی فوری ضرورت کی علامت سمجھا جاتا ہے گلاوی رنگ کے کمل کے پھول سے اُبھرتے ہوئے سنیر رنگ کے مجسمے نے جسٹیٹ روتگنز برگ کا مشہور کالر لیس پہن رکھا ہے شازیہ سکندر پاکستانی نزاد امریکی آرٹسٹ ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ مجسمہ اس انٹرنیشنل مومنٹ کا حصہ ہے جو اکیسویں صدی کی ثقافتی اقدار کے اعتبار سے عوامی مقامات میں طاقت کی روایتی نمائندگی کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے تر اپن برس کی شازیہ کے اس مجسمے کا نام ناؤ یعنی کیونکہ ابھی اسی کی ضرورت ہے رکھا گیا ہے یہ مجسمہ ایسے وقت میں بنایا ہے کہا ہے جب امریکی سپریم کورٹ کی طرف سے خواتین کے تولیدی حقوق خطرے میں ڈال دیا گئے ہیں شازیہ سکندر کا کہنا ہے کہ دو ہزار بیس میں جسٹیٹ روتگنز برگ کے انتقال کے بعد سے خواتین کے حقوق میں قانون سازی کو بہت بڑا جھٹکہ لگا